ایسی بہت چیزیں ہم نے اپنی دو ہزار اٹھارہ کی لسٹ ریلیز کی ہے گلوبل ہنڈرڈ کی یعنی دنیا بھر میں جو ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز ہیں ان کی لسٹ انہوں نے ریلیز کی ہے اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ لاسٹیئر جو ہمارا نمبر نائنٹی سیکنڈ تھا نائنٹی سیکنڈ سے لے کے ہم جمپ کر کے گئے ہیں سکسٹی تھرڈ نمبر پہ یعنی اگلے سال ٹاپ ففٹی میں آنا ہمارا بالکل نشطت ہے لیز جنٹلمن اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی اچھی نیوز ہیں ہمیں اس سال ایک اور سرٹیفیکیشن ملی ہے جو ایک بہت درلہب سرٹیفیکیشن ہے اور بہت کم کمپنیز کو ملتی ہے اور وہ سرٹیفیکیشن ہے گریٹ پلیسز ٹو ورک سرٹیفیکیشن نہ ہی صرف یہ ہمیں ایک نیشنل بیسٹ ایمپلائر کا اوارڈ ملا ہے فور در ایئر ٹو تاؤزنٹ ایٹین اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ ایچ آر ڈی کانفرنس ہوئی تھی یعنی کی ہومن ریپسورس ڈیویلپمنٹ کانگرس ہوئی تھی اس کے اندر ہمیں ملا ہے گلوبل ایچ آر ایکسلنس اوارڈ فور بیسٹ ورک پلیس پریکٹسز لیز جنٹلمن اوارڈز کی لسٹ تو ہماری ختم ہی نہیں ہو رہی ہمیں دوہزار اٹھارہ میں بیسٹ نیوٹرسٹیکل کمپنی آف دا ایئر کا بھی اوارڈ ملا تھا اتنی جو گروتھ ہم نے کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بارچ ٹو تھاؤزن ایٹین میں جب ہم نے ٹرن اوور کلوز کیا تھا ہم نے کلوز کیا تھا ون تھاؤزن ففٹی کروز پہ اور آپ سب کو پرومیس کیا تھا اور ہم سب نے اک اکٹھا ٹارگٹ لیا تھا کہ جو ہم نے تیرہ سال میں کیا ہے ایک ہزار کروڑ کا ٹرن اوور فورٹین تھیر میں ہم سٹریٹ وی اس کو ڈبل کر کے دوہزار کروڑ کریں گے میرے فرنڈز میرے فیملی میمبرز دوہزار کروڑ تو نہیں ہو سکا پر ہم نے اٹھارہ سو پچاس کروڑ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کیوملیٹیو ایوریج گروتھ ریٹ یعنی کی ایوری جو ہم نے گروتھ کیا ہے ایوریج ایوریج گروتھ فر لاسٹ فیفٹین ایورز اس سیوڈی نائن پرسنڈ اور سیوڈی نائن پرسنڈ سے ہم سیڈیسوائیڈ نہیں ہیں اسی لیے اٹھارہ سو پچاس سے اگلے سال کا جو ہم نے ٹارگٹ لیا ہے کہ ہم کریں گے تین ہزار پانچ سو کروڑ لیز جنٹلمن آپ جانتے ہیں کہ میری ایک فیورٹ لائن ہے اور وہ ہے سوچنے کی ہمت تو کرو یہی ہم نے سوچا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو لکش ہے کہ دوہزار بیس کے اندر ہندوستان کے علاوہ ہم بیس اور دیشوں میں ہوں گے بڑا سوچنے کی ہمت کرو دوہزار پچیس میں انڈیا کے علاوہ ہم پچاس دیشوں میں ہوں گے ہمارا گلوبل ٹرنوور بیس ہزار کروڑ یعنی کی فور بلین ڈالرز کے پاس ہوگا اور دنیا کے ٹاپ ٹین ڈیریک سیلنگ کمپنیز میں ویسٹیج کا نام ہوگا آئی ایم شار ویڈ یار سپورٹ دا کینڈ اف ای بلیف جو آپ کو ویسٹیج کے اندر ہے اور جو ہم نے گروت کی ہے اس چیز کو ہم پورا کر سکیں گے کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا جب پلواما کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پہ ہمارے جوانوں نے اپنی جان گوائی تھی دیش کی رکشہ کے لیے اس کے لیے جو ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک روپیہ پر انوائس ہم چارج کریں گے تاکہ ہم اپنے جوانوں کی فیملیز کو دے سکیں اس کو ہم نے تین مہینے کے لیے اناؤنس کیا تھا ابھی تک اس کے اندر لگ بھگ 29 لاک روپیز اکٹھا ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ 50 لاکھ تک ہم اکٹھا کر لیں گے جو یہ 50 لاکھ آپ لوگ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ویسٹیج فیملی 50 لاکھ اور ایڈ کرے گی یعنی کہ ایک کروڑ روپیہ ہم اپنے ان لوگوں کو دیں گے جن کی فیملیز نے سپورٹ کیا اور ان جوانوں نے ہماری رکشہ کی لے جنڈرمن کہنے کو تو بہت چیزیں ہیں ایک لیٹس نیوز آپ کو پتا ہے جو پانچ دن پہلے ہوئی کہ ہم نے لانچ کیا اپنا وارٹا پیوریفائر with a kind of a technology جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے and thanks again to all of you پانچ دن کے اندر ہم نے دھائی ہزار یونٹ بیچے ہیں and we are out of stock at the moment لیٹس نیوز انڈرمن with that kind of a growth we will continue to grow last message جو میں آپ کو دینا چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس کے اندر ہمارے بارے میں کافی کچھ کہا گیا ہے گلت کہا گیا ہے کسی نے گلت کہا یہ ہمیں اس کو کوئی effect نہیں کرتا پر میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں آپ کو بھی نہیں effect کرنی چاہیے اور آپ کا جو faith ہے ویسٹیج کے اندر وہ قائم رہے ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں ہم growth کریں لوگ جو negativity پھیلا رہے ہیں ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں yes ہم آج کے دن پہ IDSA میں نہیں ہیں پر یہ نہیں ہے کہ اگر ہم IDSA میں نہیں ہیں تو IDSA ایک خراب organization ہے IDSA is a very good organization جس نے بہت کام کیا ہے آپ لوگوں کے carrier آپ لوگوں کے profession کو protect کرنے کے لئے تاکہ laws آئیں تاکہ آپ لوگوں کا جو carrier ہے وہ سرکشت ہو سکے ہمارے کچھ لوگوں نے ایسے ویڈیوز circulate کیے ہیں سوشل میڈیا پہ جس کے اندر ان نے کسی کمپنی کے بارے میں برا کہا ہے میں آپ سے request کرنا چاہوں گا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک چیز کہی تھی پر آج اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا ہر ایک کمپنی اچھی ہے آپ لوگ please سوشل میڈیا پہ کبھی کسی کمپنی کے بارے میں نہ تو negative لکھیں نہ کوئی negative ویڈیوز circulate کریں ایک چیز جاننے کی کوشش کرو یہ انڈسٹری بہت بڑی ہے یہ انڈسٹری اتنے لوگوں کو skills دے رہی ہے women empowerment کر رہی ہے لوگوں کو کام دے رہی ہے روزگار دے رہی ہے ان کی زندگی بدل رہی ہے ہمیں اکٹھے ہو کے سب کمپنیوں کو ایک ہی کام کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا carrier ہم protect کر سکے مت بھی difference of opinion آپس میں پریوار میں بھی ہوتا ہے اور اگر اس انڈسٹری میں بھی ہے تو اس کے اوپر آپ کا یہ reaction نہیں ہونا چاہیے کہ باقی کمپنیاں بری ہیں I know آپ لوگ بہت mature ہیں اور آپ لوگ کی maturity کے اوپر میں پورا depend کرتا ہوں ہم کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں بولیں گے اور ہمیشہ آگے بڑھیں گے and I know God is with us and you are with us wish you wealth and everything else ہمیشہ آگے پورا اور اگر زیزی ریزی ریزی جنید کہ بھی چیزیاں باقی کنید موسیقی